اس سلسلے میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اگلی بات دفاع کا جہاں تک تعلق ہے سائنس دانوں نے دفاعی نظام پر اتنی تحقیق کی ہے لیکن ابھی تک اس کے آخر تک اس پر محیط نہیں ہو سکے نہ ہو سکتے ہیں کبھی لیکن ایک بات خطی طور پر نظر آ چکی ہے کہ جو اندلونی نظام ہے وہ اتنا مربوط اور اتنا ترقی آفتہ ہے کہ کوئی ایولوشنری تھیوری کوئی ایولوشنری نظریہ اس کے حل پیش نہیں کر سکتا کہ کیسے ممکن ہوا اب تک تو یہی علم ہے ڈاکٹروں کا یا سائنس دانوں کا کہ سینٹرل نروس سسٹم سے خون کے اندر دوڑنے والے خلیوں اور ان گلینڈز کا جن میں وہ دفاع پیدا ہوتے ہیں کوئی تعلق اور کنٹرول نہیں ہے لیکن میرے نزدیک یہ سوفیسری درست نہیں ہے بظاہر الگ نظام کام کر رہا ہے لیکن جو دماغ کا جو ہے روح کا کنٹرول وہ ہر چیز پر ہے اور روح کا ردعمل ہے خواہ وہ بقیدہ نروس سسٹم کے ذریعے وہ جاتا دکھو وہ دکھائی دے یا نہ دے لیکن جسم کے ہر مادے پر روح کا ایک اثر ہے وہ کس طرح اثر دکھاتی ہے ہمیں علم نہیں ہو سکا لیکن اب تک کی تحقیق جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپنڈنٹ ایک ازاد نظام ہے دفاع کا اور جو اتنا مربوط اور اتنا مکمل ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہوش مر جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا یہ جب جسم میں کوئی ایسا مادہ داخل ہوتا ہے جو اس کو وہ کہتے ہیں foreign body جس کو جسم رد کرتا چاہتا ہے غیر سمجھ کر تو اس پر کیا ہوتا ہے پہلے کچھ glands ہیں جو اس کو ایک خاص قسم سیل تیار کر کے روانہ کرتے ہیں یا کئی سیل تیار کرتے ہیں جو ان کی foreign production ہوتی ہے یا پہلے سے موجود تھے تو وہ release کر دیے جاتے ہیں وہ جاتے ہیں اور جسم میں اس چور کی تلاش کر کے اس کے گرد ایک قسم کا گھیرہ اس طرح ڈالتے ہیں کہ information اس کی بھیج کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے کیا کر رہا ہے اور پھر جسم ایسے ذرے release کرتا ہے جو اس کے اوپر جا کے چسپاں ہو جاتے ہیں اور اس پر نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ چور ہے پھر دفاع کے نظام کو حکم دیتا ہے کہ چور اس قسم کی چیز ہے اتنا بڑا ہے یہ اس کی عادتیں ہیں اور اس کو مارنے کے لیے جو ضروری قوائف ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد جو دفاعی فوج خدا تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے وہ made to measure پیدا کی جاتی ہے لاکھوں قسم کے دفاعی سیل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں اور ہر حملے کے لیے الگ سیل ہونا ضروری ہے جو بینے ہی اس کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہے اس کے مطابق ہو وہ جب پیغام دیتے ہیں ذرے جو پیغامبر ہیں وہ بقیدہ بھیجتے ہیں میسنجرز وہ آرینے کے ذریعے کہ یہ یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں اس پر کوئی چیز آرڈر پہنچاتی ہے خون کے گودوں میں نہ جسم بھڑیوں کے گودے میں جہاں جہاں بھی یہ چیزیں بن رہی ہیں دفاعی انہوں نے کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے وائٹ سیلس آئیں ہیں کتنی تعداد میں اور ریلیز کر کے بھیج دو وہ پھر حملہ کر کے پہنچتے ہیں وہاں اور آنان فانان اس کو لپیٹ کر اکثر بڑے ہوتے ہیں جو ان کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں ان کو بھی ڈسپائے کر دیتے ہیں اور اس طرح وہ نظام جو ہے وہ آپ کا ہر وقت دفاع کر رہا ہے اور یہ دفاع ہر لمحہ جاری ہے اور انسان کو پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب اس کی مثال ہے خون